ایک ہنسی بہت پسند آئی کہ وہ آزاد ہو کر گاتی تھی جس طرح پاکستان میں ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ محفل کی جو گائیکی ہے وہ ختم ہونے کو ہے کیونکہ فریدہ خانم اور اقبال بانوں کے بعد ایک خلا تھا ایک خاموشی تھی کیونکہ محفل کی گائیکی اور ٹیلیوین اور ریڈیو کی گائیکی میں تھوڑا سا فرق ہے ٹیلیوین اور ریڈیو پر آپ مائک کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں جبکہ محفل میں آپ وہاں سے وہاں تک لوگوں کے دلوں میں راستے بناتے ہیں جو خاصا مشکل کام ہوتا ہے ستار کے بارے میں جس طرح کہا گیا کہ ستار دراصل اندر کے تار کو اور باہر کے تار کو ہم آہنگ کرنے کا نام ہے اسی طرح محفل کی گائیکی بھی دراصل گلوکارہ اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کو ہم آہنگ کرنے کا نام ہے تو آج گل بہار بانو آپ کے دلوں میں راستے بنانے کے لیے یہاں تشریف رکھتی ہیں گھر میں پیار سے کیا کہتے ہیں آپ گل بہار بانو کہتے ہیں گلو وغیرہ نہیں کہتا ہے یہ تو اب آپ نے ہی کہا ہے اللہ اب اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہی اچھا یہ نام رکھا کس نے تھا ماں باپ نے نہیں مطلب یہ گلوں کی بات اور بہار کی بات یہ کس کے ذہن میں آئی تھی یہ تو ہے کہ ماں باپ ہی رکھ سکتے ہیں اچھا میں آپ خود تو پیدا ہونے کے بات تو نہیں رکھتا نہیں بلکل درست فرمائیں مجھ پر بھی یہی اتراز ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا مشکل نام کیوں رکھتا ہے میں بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے خود نہیں رکھتا اچھا یہ فرمائیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئی تھی ملتان میں اچھا یہ بہت سارے یہاں پہ جو ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں ان کا خیال تھا کہ آپ کراچی کی اب تو کراچی کی ہی ہو گئی اچھا تو ملتان میں ہے تو وہاں پہ پنجابی بولتی سٹرائکی پنجابی دونوں ہی زبانیں چاہتے ہیں اچھا بول کے تو بخواہ دیتا ہے پہلے میں سارے انہوں سلام کا مانگی اچھا وَالَكُمْ سلام دے آکھو ادھے بعد شکریہ دا کرانگی تو آڈا آڈینس دا کہ میں دوسری صدیہ بڑی مہربانی اچھا سارے انہوں پہلا معاف کیجئے گا سب سے پہلے سب سے پہلے آپ گیت پیش کریں گی یا غزل غزل پیش کروں گی مصطفی زہدی صاحب اے کونسی غزل ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا اچھا یا غزل 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 چی ریکم ڈبا ڈیو 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 ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا سنتے رہے ہم نہ پہ تیرا نام نہ آیا ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام موسیقی دیوانے کو تکتی ہے تیرے شہر کی گلیاں دیوانے کو تکتی ہے تیرے شہر کی گلیاں نکلا تو ادھر لٹ کے بدنام نہ آیا نکلا تو ادھر لٹ کے بدنام نہ آیا موسیقی موسیقی مت پوچھ کے ہم ذاکت کے کس راہ سے گزرے یہ دیکھ کے تجھ پر کوئی الزام نہ آیا یہ دیکھ کے تجھ پر کوئی الزام نہ آیا موسیقی کیا جانئے کیا بیٹ گئے دن کے سفر میں موسیقی کیا جانئے کیا بیٹ گئے دن کے سفر میں وہ منتظر شام سرے شام نہ آیا موسیقی سنتے رہے ہم نہ پہ تیرا نام نہ آیا سنتے رہے ہم نہ پہ تیرا نام نہ آیا موسیقی دیوانے کو تکتی ہے تیرے شہر کی گلیاں دیوانے کو تکتی ہے تیرے شہر کی گلیاں نکلا تو ادھر لوٹ کے بدنام نہ آیا سنتے رہے انلا پہ تیرا نام نہ آیا ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا بانو آپ یہ فرمائیں کہ گانے کا شوق کب سے ہے یہ تو شوق بچپن سے ہی ہوتا ہے یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آس کے سیلی قوشن بچوں کے ساتھ ملکے تو وہی سے شوق پیدا ہوا تو آپ کے سامنے بیٹھیں پہلی بار گایا تو پوچھنا تو نہیں چاہیے خواتین سے لیکن عمر کتنی تھی بس بائیس ہے بائیس سال نہیں اب کی بات نہیں کر رہے ہمارے ایک دوست تھے امریکہ میں تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بتیس سال کا ہوں اور سٹل ہولڈنگ کیا بھی ٹھہرا ہوا ہوں وہاں تو ہم کہتے تھے کہ کتنے عرصے سے ٹھہرے ہوئے گئے یہ اٹھارہ بیس سال سے لیکن خواتین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی عمر ہمیشہ صحیح بتلاتی ہیں تو پہلی مرتبہ آپ نے بچپن میں آٹھ دس پرس کی عمر میں گایا اس کے بعد ریاض شروع کیا مین چیز تو ریاض ہی ہے مین چیز تو ریاض ہی ہے اچھا یہ ریاض کو دیکھ کر آپ اتنا مسکراتی تھی اور ہستی تھی نہیں یہ تو مجھے میں نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا مسکراتی ہوں یا نہیں پہلی بار جو گیت گایا جی وہ یعنی گیت کے طور پر وہ کہاں گیت کے طور پر یعنی باقاعدہ گلوکاری کا آغاز جو کیا آپ بتا رہی تھی کہ شاید باہلپور جی ریڈیو پاکستان سے گایا باہلپور کچھ یاد ہے کہ کیا گایا اس وقت کا تو اب یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ترانہ تھا اچھا اور رضی ترمزی صاحب کی کوئی اس میں لکھا ہوا تھا جی تو وہ میں نے گایا تھا اچھا اس کے بعد کوئی ایسا گانا جو اب یاد ہو آپ ابھی ابھی تمہیں آپ کو نہیں ان زمانوں کا ان زمانے کا تو وہ تو کافی بھول چکی ہو اب یاد نہیں آہ 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 جوانی 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 زندگانی ہے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی زندگانی ہے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے یہ ایک ایسی کہانی ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی جوانی ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیا پن تھا ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیا پن تھا ایک نیا پن تھا مگر دنیا پرانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی جوانی محبت ہم نے تمہیں ایک وقت چیز سمجھے تھی محبت ہم نے تمہیں ایک وقت چیز سمجھے تھی چیز سمجھے تھی محبت جعویدانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی جوانی زندگانی ہے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی جوانی گزاری ہے جوانی روٹھنے میں اور منانے میں اور منانے میں اور منانے میں گھڑی بھر کی جوانی ہے گھڑی بھر کی جوانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی زندگانی ہے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی جوانی ادائے کم نگاہی نے کیا رسوہ محبت کو ادائے کم نگاہی نے کیا رسوہ محبت کو رسوہ محبت کو یہ کس کی مہربانی ہے یہ کس کی مہربانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی زندگانی ہے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی جوانی ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیا پن تھا ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیا پن تھا مگر دنیا پرانی ہے مگر دنیا پرانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی زندگانی ہے جوانی زندگانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے یہ ایک ایسی کہانی ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے جوانی 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 سمجھے نہ ہم سمجھے میں بہت بھی سمجھ گیا ہم جی تو عدین و حضرات میں بکیہ حاضرین کا تو کہہ نہیں سکتا لیکن کم از کم اس کہانے کے بعد میں کم از کم ایک سال دو مہینے پیچھے چلا گیا ہوں جب میں جوان ہوا کرتا ہوں جی تو جب میں نے عرض کیا کہ گل بہار بانو محفل کی گائکہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس جانے کے بعد آپ بکو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس طرح آپ لوگوں کے دلوں میں راستے بناتی گل بہار یہ فرمائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تُو پاس بھی ہے اور تُو دل بے قرار رہتا ہے یہ واقعی بے قرار رہتا ہے دیکھیں ابھی تک تو میرا دل بے قرار نہیں ہوا کیونکہ میں کہا رہی ہوں یہ احمد بھراز کا دل بہت بے قرار رہتا ہے یہ ہے ہو سکتا ہے تو یہ غزل زرا تُو پاس بھی ہو تو دل بے قرار اپنا ہے تُو پاس بھی ہو تو دل بے قرار اپنا ہے تُو پاس بھی ہو تو ملے کوئی بھی تے گا ملے کوئی بھی تیرا زکر چھیڑ دے 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 ہیں کہ جیسے سارا جہاں رازدار اپنا ہے کہ ہم کو تیرا نہیں انتظار اپنا ہے تُو پاس بھی ہو تو تُو پاس بھی ہو تو وہ دون ہو تو بجا تر کے دوستی کا خیال وہ دون ہو تو بجا تر کے دوستی کا خیال وہ سامنے ہو تو کہ اختیار اپنا ہے وہ سامنے ہو تو کب اختیار اپنا ہے کہ ہم کو تیرا نہیں انتظار اپنا ہے تُو پاس بھی ہو تو زمانے بھر کے دلوں کو لگا لیا دل سے زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا دل سے تُو پاس بھی ہو تو تُو پاس بھی ہو تو اختیار اپنا ہے زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا دل سے زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا دل سے زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا دل سے زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا اور زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا زمانے اپنا ہے تو پاس بھی ہو تو دل بے قرار اپنا ہے ہم میں ہوں تو تیرا نہیں انتظار اپنا ہے تو پاس بھی ہو تو گائکی میں تو کیا کسی کی شاگردی بھی اختیار کی جی استاد محمد افسر خان صاحب کی جو میں ساتھ بیٹھے کیا کیا سیکھا ان سے اور کس طور سیکھا کچھ تفسیر بس یہی ہے کہ نیم کلاستی کل کی طرف رجحان ہے اور بیسیکلی تو خیال ٹھوم رہی یہ ہوتے ہیں تو میں ذرا اس طرف پبلک کی طرف آئی ہوں کہ ذرا نہیں کوئی آسان آسان کوئی گیت ہو غزل ہو اس کی طرف استاد افسر خان صاحب آپ بھی ذرا ہماری کچھ گزارشات کا جواب دے دیجئے آپ نے جب ان کو سکھانا شروع کیا تو کیا بنیادی آپ کے ذہن میں خیال تھا کہ کس قسم کی گائکہ یہ بنیں گی سب سے پہلے گانے والی کی روح اچھی ہونی چاہی ہے اچھا بس بیڑا پا رہا ہے روح بہت اچھی ہونی چاہیے روح اس کی بہت اچھی تھی اللہ کا قرام ہو گیا ہے اچھا تو یہ روح بہت اچھی تھی نہیں دراصل میں لاجواب ہو گیا ہوں روحوں کے آگے اب کیا بہت سکتا ہے انظام نہیں میرا مطلب یہ تھا میں آج یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے کسی خاص نہج پر ان کی ٹریننگ کی تو کس گائکی کے حوالے سے کس خاندان کے حوالے سے کس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بیک گراؤنڈ تو کلاسیکل سے اسٹارٹ کیا ہے بیسیکل تو وہی ہے اچھا یہ اس وقت بھی اتنا ہی اچھا گاتی تھی یہ گزارہ کر لیتی تھی ابھی بھی اتنا ہم نہیں گا سکتا لیکن آپ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوتا اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور آڈینس کی بھی مہربانی سے ہوا ہے اچھا سنیں کہ ریاض انہوں نے چھوڑا ہوا ہے ان دنوں میں ریاض کو چھوڑ دے گی تو پھر کیا گائے گی اچھا ریاض کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں اور کچھ آپ انٹی ڈائیکی کے حوالے سے اگر کچھ کہنا پسند کرمائیں مطلب آپ کو ظاہر ہے کہ آپ شاگرد میں خوبی نظر آئے گی وہ خوبی بیان کریں گے خوبی یہی ہے کہ پختگی ہے اس کے گانے میں مزید کوئی گنجائش نہیں گنجائش تو ساری زندگی کرتے رہو بس یہ تو سمندر آئے تھا تو استاد کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوبنے سے بھی بچانا ہے جو ڈوب گئے وہ تو حق بن گئے جو ڈوب گئے خادی نظرات آج کی شام تیرے نام آج کی شام تیرے نام جگ مگ جگ مگ خوشبو خوشبو مصرف مصرف حق بد آج کی شام见 آج کی شام تیرے نام جگ مگ جگ مگ خوشبو خوشبو ہر بے لیمت والی شام آج کی شام تیرے نام آنکھوں کے آنگل میں کھیلی سپنے آنکھ میں چولی آنکھوں کے آنگل میں کھیلی سپنے آنکھ میں چولی دل میں جذبیں بول رہے ہیں ایک انجانی بولی جانے یہ کیا ہے بیغام آج کی شام تیرے نام جگمک جگمک خوشب خوشب بل بلی مطوالی شام آج کی شام تیرے نام چہرے پر لالی پھیلی آنکھوں میں ہے رانی چہرے پر لالی پھیلی آنکھوں میں ہے رانی بکھرے بکھرے بال ہے تیرے نکری نکری پیشانی آؤول لکھ دوں اپنا نام آج کی شام تیرے نام جگمک جگمک خوشبو خوشبو بلی پتوالی شام آج کے شام تیرے نام آنکھوں کے آگن میں کیلے سپنے آنکھ میں چولی آنکھوں کے آگن میں کیلے سپنے آنکھ میں چولی دل میں جذبیں بول رہے ہیں دل جانی بولی جانے یہ کیا ہے پیغام آج کے شام تیرے نام 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 ہم اس وقت موسمِ گل بہار میں سانس لے رہے ہیں اب پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی کوئی نہ کوئی خاص چیز بہت پسند ہوتی ہے مثل مجھے اپنا گورا رنگ بہت پسند ہے تو آپ کو اپنی گائیکی میں کون سی خاص چیز پسند ہے ویسے تو سب چیزیں ہی پسند ہیں لیکن چاہت میں کیا دنیا داری یہ تو ہم نے ذرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا نہیں گائیکی سے مراج یہ ہے کہ اس میں یعنی گیت آپ کو پسند ہوتا ہے لوگ یا گزل یا کس حوالے سے یہ اپنی مسکرارٹ آپ کو پسند اگائیکی میں کون سی گیت پسند ہے آپ میں کیا بتاؤں کون سا گیت پسند ہے مجھے تو خیر ابھی کوئی بھی نہیں پسند اچھا تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم ایک اور گزل آپ سے سنیں حضرت محانی کی توڑ کر اہد کرم ناشنا ہو جائیے توڑ کر اہد کرم ناشنا ہو جائیے توڑ کر اہد کرم ناشنا ہو جائیے اے بندہ پر بر جائیے اے بندہ پر بر جائیے اے بندہ پر بر جائیے اچھا خفاں ہوں جائیے توڑ کر کہنے کر موسیقی میرے عزر جن پر مطلق نہ کیجئے اتفاد بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر کجے ادا ہو جائے توڑ کر کہہ دے کر موسیقی میری تہریرے ندامت کا ندیج کچھ جواب موسیقی 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 دیکھ لیجے اور تغافل دیکھ لیجے اور تغافل موسیقی 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 راہاں میں ملیئے کبھی مجھ سے تم ازراہ ستم راہاں میں ملیئے کبھی مجھ سے تم ازراہ ستم ہونٹ اپنا کاٹ کر ہونٹ اپنا کاٹ کر فورن جدا ہو جائے ایک اوڑ کر رہ دے کر نہ آشنا ہو جائے بندہ بل بل جائے بندہ بل بل جائے اچھا خفا ہو جائے اچھا خفا ہو جائے اچھا خفا ہو جائے تھا سان جاب پروگرام اچھا اس میں کچھ کب کی بات ہے یہ میرے خیال سن تریاسی کی بات ہے زبانیں آپ کو کتنی آتی ہیں زبانیں تو اردو پنجابی سرائکی آپ کیا گا رہی ہیں فیض عمد فیض صاحب کی حضرت موسیقی موسیقی اچھا خفا ہو جائے موسیقی اچھا خفا ہو جائے موسیقی موسیقی تھے بہت بے درد لمحے ختمے درد عشق کے تھی بہت بے محر صبح محر باراتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی کتنی ملاقاتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی دل تو چاہاں پر شکست دل نے محلت ہی نہ دی دل تو چاہاں پر شکست دل نے محلت ہی نہ دی کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے ملا جاتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی کتنی مداراتوں کے بار دل بنے گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی ہم سے جو کہنے گئے تھے فیض جا صدقہ کیے ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جا صدقہ کیے انکہ ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی کتنی مداراتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی موسیقی دے بہت بے درد لنہے ختمے درد اشک کے تھی بہت بے درد لنہے ختمے درد اشک کے تھی بہت بے مہر صبحے مہر باراتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی کتنی مداراتوں کے بار پھر بنے گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بار ہم کے تھہرے اچھے نبی موسیقی راگ کونسا پسند ہے راگ درباری اچھے رنگ کونسا آپ کو پسند ہے سبھی کلر اچھے لیکن زیادہ پینک اچھا لگتا ہے موسم آپ کو کونسا پسند ہے موسم میں بہار یہ تو اپنے آپ کو پسند کرنے والی بات ہے جناب اس کے بعد سرائکی گھت سنا رہی ہوں اچھے جیسے آپ کی مزید لوگ ساڈینال اچھے اس کا کچھ مطلب پہلے بتا دیں تھوڑا سا مطلب خان کھا لوگ غلط پینک ہوں اپنے محبوب کو کہہ رہی ہے کہ ساڈینال بھرالا کھلتے کھلتے مطلب ہے کہ ہس کے بول بولتے جائیں آپ ساڈینال بھرالا وہ وہ بھرالا وہ بھرالا ساڈینال بھرالا وہ کھلتے بھرالا وہ بھرالا وہ بھرالا ساڈینال بھرالا وہ کھلتے بھرالا 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 وہ مر مر بھرالا بھرالا وہ بھرالا وہ بھرالا 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 ساڈینال لہ لہ جانجا ساڈینال میں اس بھرالا اوہ کھڑتے تو رہیا سکنا پھولا میں وہ میرا مٹھرا مہیا دردیاں کے سونا تم جدرے چھلے سر لال گرالا وہ گرالا وہ گرالا سر لال گرالا وہ کلتے ہو بھینداتوں اے پئی بھینداتوں اے پئی دلنا لی لائی ونی سر لال گرالا وہ گرالا وہ گرالا سر لال گرالا وہ کلتے ہو دیاں ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیں دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیں دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیں یہ زید کے آج نہ آئے اور آئے بھی نہ رہے یہ زید کے آج نہ آئے اور آئے بھی نہ رہے دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیں سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پرس شہاں سمجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ پرس شہاں دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیں زہین کرشما کے یوں دے رکھا ہے ہم کو پرے زہین کرشما کے یوں دے رکھا ہے ہم کو پرے کہ بین کہیں انہیں سب خبر ہے کیا کہیں کہ بین کہیں انہیں سب خبر ہے کیا کہیں دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیں کہا ہے کس نے کے غالب برا نہیں لیکن کہا ہے کس نے کے غالب برا نہیں لیکن کہا ہے کس نے کے غالب برا نہیں لیکن سوائے اس کے کے آشوف تاصر ہے کیا کہیں دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیں موسیقی یہ زد کے آج نہ آئے اور آئے بھی نہ رہے موسیقی یہ زد کے آج نہ آئے اور آئے بھی نہ رہے موسیقی یہ زد کے آج نہ رہے موسیقی میں خیال ہوں کسی اور کا میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عقص ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا میں کسی کے دستے تلہ میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں کسی کے دستے تلہ میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا میری روشنی تیرے خد و خال سے مخلی مختلف تو نہیں مگر میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں مگر تو قریب آ تو چھے دیکھ کروں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا تو چھے دوشمنوں کی خبر ناتی مجھے دوستوں کا پتہ نہیں تُجھے دشمنوں کی خبر ناتی مجھے دوستوں کا پتہ نہیں تیری داستہ کوئی اور تھی میرا واقعہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا موسیقی کبھی لاٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غار سے کبھی لاٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غار سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے زرے آئینہ میرا عقص ہے پسے آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا موسیقی گلوکارا اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے یہ ہے کہ گلوکارا تو بہت مشکل بات ہے میں تو گزارہ ہی کرتی ہوں یہی ہے کہ بس کوشش رہتی ہے کہ ذرا تھوڑا سا آگے ہوں آگے ہوں بس کبھی جیت بنا لو نہ میری ہار کو سمت یہ گیت محمد ناصر کبھی جیت بنا لو نہ میری ہار کو سمت کبھی جیت بنا لو نہ میری ہار کو سمت رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں ہو رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں اس بار تو سمت کبھی جیت بنا لوں نہ میرے ہار کو تم ساجن کی گلیوں کو ڈھونڈوں گی ایک دل مل جائے گا تو میں روٹھوں گی ساجن ساجن کی گلیوں کو ڈھونڈوں گی ایک دل مل جائے گا تو میں روٹھوں گی ساجن کہہ دوں گی نہ کرنا انکار تو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میرے ہار کو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میرے ہار کو تم باندھوں گی گجروں سے تم کو ابھی پھولوں کو کھلنا تو آئے کبھی باندھوں گی گجروں کو تم کو ابھی پھولوں کو کھلنا تو آئے ابھی بن جاؤ اب میرا اقرار تو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میری ہار کو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میری ہار کو موسیقی رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں ہو رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں اس بار تو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میرے ہار کو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میری ہار کو تم موسیقی ساجن کی گلیوں کو ڈھونڈوں گی ایک دن مل جائے گا تو میں سوچوں گی سجن ساجن کی گلیوں کو ڈھونڈوں گی ایک دن مل جائے گا تو میں روٹوں گی سجن کہ دوں گی نہ کرنا انکار تو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میری ہار کو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میری ہار کو تم رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں ہو رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں اس بار تو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میری ہار کو تم کبھی جیت بنا لوں نہ میری ہار کو تم باندھوں گے گجروں سے تم کو ابھی ملنا تو آئے باندھوں گے گجروں سے تم کو ابھی پھولوں کو کھلنا تو آئے کبھی باندھوں گے گجروں سے تم کو ابھی پھولوں کو کھلنا تو آئے کبھی بن جاؤ اب میرا اقرار تو تم کبھی جیت بنا لو نا میری ہارکتوں رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں ہو رنگوں میں رنگ جاؤں میں تیری کہلاؤں اس بار تو تم کبھی جیت بنا لو نا میری ہارکتوں کبھی جیت بنا لو نا میری ہارکتوں کبھی جیت بنا لو نا میری ہارکتوں چیڑا ہے سرے شام کہیں ساز کسی نے چیڑا ہے سرے شام کہیں ساز کسی نے یادور سے دی ہے مجھے آواز کسی نے چیڑا ہے سرے شام کہیں ساز کسی نے ٹوٹے ہوئے تاروں کو ابھی جوڑ رہا تھا ٹوٹے ہوئے تاروں کو ابھی جوڑ رہا تھا ہاتھوں سے میرے چین لیا ساز کسی نے چیڑا ہے سرے شام کہیں ساز کسی نے ہم کرنا سکے جلرت اظہار تمنہ ہم کرنا سکے جلرت اظہار تمنہ اس طرح کیا پیار کا آغاز کسی نے چیڑا ہے سرے شام ساز کسی نے ہم کرنا سکے جلرت اظہار تمنہ ہم کرنا سکے جلرت اظہار تمنہ اس طرح کیا باند کا آغاز ساز کسی نے چیڑا ہے سرے شام کہیں ساز کسی نے موسیقی غیروں پہ انعیات ہے اپنوں سے شکایت ہے غیروں پہ انعیات ہے اپنوں سے شکایت ہے سمجھے نا کبھی آپ کے انداز کسی نے چیڑا ہے سرے شام کہیں ساز کسی نے موسیقی غیروں پہ انعیات ہے اپنوں سے شکایت ہے غیروں پہ انعیات ہے اپنوں سے شکایت ہے سمجھے نا کبھی آپ کے انداز کسی نے چیڑا ہے سرے شام کہیں ساز کسی نے موسیقی موسیقی ٹوٹے ہوئے تاروپ ابھی جوڑ رہا تھا ہاتھوں سے میرے چھین لیا موسیقی چیڑا ہے سری شام کہیں ساز کسی نے موسیقی گھروں پہ انداز انداز موسیقی چیڑا ہے کہ سری شام کہیں ساز Mھین چیڑا ہے نزرے شام کہیں ساز کسی نے تیری یادے ہنو رے تیری یادے ہنو رے جیوے کھڑ دے کھڑوڑے جیوے دود دے کٹوڑے تیری یادے ہنو رے تیری یادے ہنو رے تیری یادے ہنو رے جو دو کلیاں میں ہوں ماں کدی ہساں کدی روواں جو دو کلیاں میں ہواں کدی ہساں کدی روواں کوئی میرے والے ٹوڑے کوئی میرے والے ٹوڑے تیری یادے ہنو رے تیری یادے ہنو رے تیری یادے ہنو رے موسیقی موسیقی تیری یادے ہنو رے تیری یادے ہنو رے جیوے خلد دیکھا ڈھوڑے جیوے دود دیکھا ڈھوڑے تیری یادے ہلو رے جیوے دود دیکھا ڈھوڑے تیری یادے ہلو رے میرے والے ڈھوڑے تیری یادے ہلو رے جیوے خلد دیکھا ڈھوڑے جیوے دود دیکھا ڈھوڑے تیری یادے ہلو رے تیری یادے ہلو رے تیری یادے ہلو رے چائی رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا کہتی ہے رنگین فضا تیری یادے ہلو رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا چائی رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا موسیقی تیری یادے ہلو رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا چائی رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا موسیقی یہ ادا یہ بانک من ہے تیری خاطر سجن موسیقی یہ ادا یہ بانک من ہے تیری خاطر سجن تُو میرے سپنوں میں آ تُو میرے سپنوں میں آ چننم چننم دلی میرا بول رے چائی رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا چائی رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا موسیقی آج بھی آنکھیں میری تکتی ہے راہیں تیری دل سے آتی ہے سدا دل سے آتی ہے سدا ساجن ساجن اب تو آجرے چائی رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا چائی رے گھن گھور گھٹا آنے والے آ پی جا موسیقی 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 یہ ادا یہ باق پر ہے تیری خات سجن یہ ادا یہ باق پر ہے تیری خات سجن تُو میرے سپنوں میں آ چننن چننن میرا دل بول رے چائی رے گھن کو رکھتا آنے والے ابھی جان کہتی ہے رنگین فزا ریم چھم ریم چھم ساون برسر چائی رے گھن کو رکھتا آنے والے ابھی جان چائی رے گھن کو رکھتا آنے والے ابھی جان بلے 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 تیری سوڑی تور بلے بلے خجل پاوے سرخی لامے ہتھے پاوے چھلے بلے 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 تیری سوڑی تور بلے بلے خجل پاوے سرخی لامے ہو مورا مانگو پہلا پاوے 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 کچھل پاوے سرخیلہ میں ہتے پاوے چلے پلے 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 تیری سونی اور پلے پلے کچھل پاوے سرخیلہ میں ہو ایک بے کونسا چھوڑ نوے سو ایک بے کونسا چھوڑ نوے سو سامنی را سو بلے پلے 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 تیری سونی اور پلے پلے کچھل پاوے سرخیلہ میں پتے پاوے چلے بلے 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 تیری سوڑی دور بلے بلے کچل پاوے سرخی لائے ہو ہونٹ غلابی مست نگاہاں زنپا چلے چلے بلے 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 تیری سوڑی دور بلے بلے کچل پاوے سرخی لائے ہو ہونٹ غلابی مست نگاہاں 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 آپ ٹیلی ویژن پر بھی نمودار ہوتی رہتی ہیں اور کیا خوبصورتی سے نمودار ہوتی رہتی ہیں اور ریڈیو پر بھی گاتی ہیں دونوں جگہ گانے میں کچھ فرق ہوتا ہے گانے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا یا میں ٹیلی ویژن پر بھی گاتی ہوں ریڈیو پر بھی گاتی ہوں محنت تو دونوں طرف ایک ہی ہوتی ہے اچھا ایک خاتون سے میں نے پوچھا تھا یہی سوال انہوں نے کہا جی کے ریڈیو پر دراصل پتہ نہیں چلتا کہ گاہ کون رہا ہے تو ٹیلی ویژن پر پتہ بھی چلتا ہے کہ کیسے ہیں لیکن یہ آواز سے پتہ تو چلتا ہے نہیں ویسے شکل سے بھی تو پتہ چلتا ہے شکل ریڈیو میں تو نہیں آتی ہاں جی وہ نہیں آتی ٹی وی پہ آتی ہے یہ ہمیں آپ نے انفرمیشن دی بڑی زبردست ہمیں انیمہ دو اچھا ابھی ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی پسندیدہ غزل کون سی ہے تو کون سی بتائی تھی آپ جہتمی کے دور اچھا وہ بلحال وہ نہیں سنوائی جا رہی کیونکہ ایک کارڈ آیا ہے یہ فرمائش پہلے پوری کرتے ہیں یہ سید بابرہ بخاری لکھتے ہیں کہ محترم مستنظر صاحب السلام علیکم یہ آپ مستنظر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو مندرجہ زہل غزل سنوائے دیں میں نے بارہ وجہ کی کوئی سے لور جانا ہے اور غزل ہے چاہت میں کیا دنیا دارا چاہتے ہیں موسیقی چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری لوگوں کا کیا سمجھانے دو لوگوں کا کیا سمجھانے دو موسیقی چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری موسیقی 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 وقت پڑے تو یاد آ جاتی ہے مسن ہوئی مجبوری اجاہت میں کیا دنیاں داری عشق میں کیسے مجبوری اجاہت میں کیسے مجبوری قائم ہے محسن موتت گزریک وعدے پر آج بھی قائم ہے محسن ہم نے سارے امر نباہی ہم نے سارے امر نباہی اپنی پہلے مجبوری چاہت میں کیا دنیا دار عشق میں جیسے مجبوری روک سکو تو پہلی بارش کی بھوندوں کو تم روکو روک سکو تو پہلی بارش کی بھوندوں کو تم روکو کچھی مٹی تو مہکے گی کچھی مٹی تو مہکے گی بے مٹی کی مجبوری چاہت میں کیا دنیا دار عشق میں کیسے مجبوری چاہت میں کیا دنیا دار عشق میں کیسے مجبوری لوگوں کا کیا سمجھانے دو لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری چاہت میں کیا دنیا دار عشق میں کیسے مجبوری 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 ٹھہرے ہوئے طوفان کا منظر نہیں دیکھا دیکھو مجھے گر تم نے سمندر نہیں دیکھا ٹھہرے ہوئے طوفان کا منظر نہیں دیکھا موسیقی گزرا ہوا نمہا تھا کہ بہتا ہوا دریاں پھر میری طرف اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا پھر میری طرف اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا دیکھو مجھے گر تم نے سمندر نہیں دیکھا موسیقی ٹھہرے ہوئے طوفان کا منظر نہیں دیکھا موسیقی خواہش کو یہاں حس بے ضرورت نہیں پایا خواہش کو یہاں حس بے ضرورت نہیں پایا ساہر کو یہاں حس بے مقدر نہیں دیکھا دیکھو مجھے گر تم نے سمندر نہیں دیکھا ٹھہرے ہوئے طوفان کا منظر نہیں دیکھا موسیقی کیا ڈوبنے والے پہ گزرتی ہے قیامت کیا ڈوبنے والے پہ گزرتی ہے قیامت تم نے تو یہاں حس بے منظر نہیں دیکھا دیکھو مجھے گر تم نے سمندر نہیں دیکھا ٹھہرے ہوئے طوفان کا منظر نہیں دیکھا موسیقی 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 کی طرح ہوگو تم نے پہ وہ گھر نہیں دیکھا کی طرح تنے پہ وہ گھر نہیں دیکھا دیکھو مجھے گر تم نے زمندر نہیں دیکھا ٹھہرے ہوئے دوفان کا منظر نہیں دیکھا ٹھہرے ہوئے دوفان کا منظر نہیں دیکھا ٹھہرے ہوئے دوفان کا منظر نہیں دیکھا